اسلام علیکم ناظرین پاکستان ورس افغانستان کے درمیان پہلا اوڈی اے میچ کھیلا گیا ہے جس میں ہارس روف نے تباہی مچا دی ناظرین پانچ وکٹیں حاصل کی صرف اٹھارہ رنز دیئے دو میڈن اوور کیے چھوٹا سا کلیپ ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں جیہاں ناظرین آپ کو بتاتے جلیں پاکستان نے آج پہلے ٹاکس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا فخر زمان نے دو رنز بنائے عمام الحق نے اکاسٹس رنز کے انہیں کے لیے بابر آزم نے زیرو رنز بنائے محمد رزوان نے 21 رنز بنائے آگا سلمان نے سات رنز بنائے افتقار احمد نے تیس رنز بنائے شداب خان نے انتالیس رنز بنائے اسامہ میر نے دو رنز بنائے شہینشاہ فریدی نے دو رنز بنائے اسی طرح نصیم شاہ نے 18 رنز بنائے اور پاکستان نے 201 رنز بنائے اور 202 رنز کا ٹارگر دیا افغانستان کو پاکستان کی بولنگ نے تباہی مچا دی پہلے ہی شہینشاہ فریدی نے چار اوور میں دو وکڑے حاصل کی صرف نو رنز دیئے اس کے بعد نصیم شاہ نے ایک وکڑے حاصل کی بارہ رنز دیئے حارس روف نے تباہی مچا دی چھے اوور کیے دو میڈن اور 18 رنز دے کر پانچ بڑی وکڑے حاصل کی اسام امیر نے تین اوور میں 18 رنز دی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہی 201 رنز بنایا تقریباً بولنگ پیچھ تھی وہیں پہ پاکستان کی بولنگ نے تباہی مچا دی شہینشاہ فریدی نے اور حارس روف نے افغانستان کی پوری ٹیم کو تحس نحض کر کے رہ دیا اور میچ ون کر لیا ناظرین پاکستان نے پہلا اور یہ میچ ون کر لیا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمبر بکس میں اپنی رائے کا ذہار ضرور کیجئے کا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دی